کیوں طوفان ہمارے جیون میں آتے ہیں جبکہ ایشو مسیح ہمارے ساتھ ہے جبکہ ہم مسیح ہیں ہم وشواسی ہیں ہم نے ببتسمہ لیا ہوا ہے پھر بھی ہمارے جیون میں طوفان کیوں آ رہے ہیں یہ سوال ہے اور بہتوں کے من میں سوال اٹھتا ہے آپ کے نشہ دار آپ سے پوچھتے ہوں گے جب آپ بیمار ہوتے ہوں گے جب آپ کا دندہ نہیں چلتا ہوگا جب کچھ سمسیح میں ہوتے ہوں گے آپ اور آپ کے رشدار جو پربو میں نہیں ہیں سوال کرتے ہوں گے کہ آپ تو ایشو مسیح میں ہیں آپ کے جیون میں طوفان کیوں آ رہا ہے دیکھیں بائبل یہ کہتی ہے کہ جب ہم ایشو مسیح میں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ طوفان نہیں آئیں گے لیکن طوفان کا سامنا کرنے کے لیے پرمشن کا سامرد ہمارے ساتھ رہتا ہے لیکن ایک چیز اور بھی ہے پھر بھی شیطان ہمارے جیون میں کیسے کام کر جاتا ہے اس کے لیے آج ہم وچن پڑھیں گے لوکا آٹھ بائیس سے پچیس کے بیچ میں ان وچن کو اس وچن کو آپ نے کئی بار سنا ہوگا آج اس وچن کو ایک نئے پرکاشن کے روپ میں پرمشن نے مجھے دیا ہے اور میں چاہتا ہوں اس کو اچھی طریقے سے ہم منن کریں اس ایک ایک وچن کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم پرمشن کے پریم کو جانے اس کی یوشنہ کو جانے اس کی واجہ کو جانے اور یہ جانے کہ ہمیں کس طریقے سے ہر پل اپنا جیون بیتانا ہے ہم مسیح ہیں پڑھئے بڑھے کوئی ڈسٹرپ نہ کریں پلیس لوکا آٹھ پھر ایک دن وہاں اور اس کے چیلے ناو پر چڑے اور اس نے ان سے کہا آؤ جھیل کے پار چلے پھر ایک دن وہ اور اس کے چیلے ناو پر چڑے اور اس نے ان سے کہا کہ آؤ جھیل کے پار چلے سو انہوں نے ناو کھول دی پر جب ناو چل رہی تھی تو وہ سو گیا اور جھیل پر آندھی آئی اور ناو پانی سے بھرنے لگی اور وہ زوکھیم میں تھے پر انہوں نے پاس آکا اس سے جگایا اور کہا سوامی سوامی ہم ناش ہوئے جاتے ہیں تب اس نے اٹھ کر آندھی کو اور پانی کی لہروں کو ڈاٹا اور وہ تھم گئے اور چین ہو گیا ایمین چین ہو گیا پریسے لڑ ہالیلیہ اب اس وچن کو ہم دھیان سے دیکھیں ہالیلیہ کیا کہتا ہے کہ ایشو مسیح ناو پہ چلا جیون کی ناو پہ چلا کون تھے اس کے ساتھ چیلے کن کو لے کے چل رہا تھا چیلوں کو جن کو ایشو مسیح نے چھنا تھا جن کو نام دیا تھا اور وہ چیلے بھی جانتے تھے جب ایشو مسیح نے یہاں کی کتاب آپ پڑھیں گے پہلا اور دوسرا دھیا میں تو آپ کو بتا چلے گا جو چیلے ہیں وہ جب یوہنہ کے چیلے یوہنہ وقت سوام والے کے جو چیلے تھے وہ جب ایشو مسیح کو جاتے ہوئے دیکھتے تو ایشو مسیح کو فالو کرتے ہیں اور تب وہ فلیپیو سے کہتے ہیں کہ ہمیں مسیح مل گیا ہے یعنی کہ چیلے جانتے تھے یہ کون ہے ایشو مسیح نے چیلوں کے سامنے کئی چمتکار کیے تھے چیلے جانتے تھے کہ ہم کس کے ساتھ چل رہے ہیں انہوں نے اپنا جیون اپنا دھندہ اپنا سب کو چھوڑ دیا تھا آپ کو یاد ہوگا جب پترس کو ہزاروں کتنی مشلیاں ملی تھی تو ایشو مسیح نے کہا تھا میرے پیچھے ہو لے اسے سب کو چھوڑ کے اس کے پیچھے ہو لیا تھا یحنہ یاکوب آنے دریاس سب نے اپنے اپنے آپ کو متی جو کی بیٹھا ہوا تھا چونگی پر اور ایشو مسیح نے کہا تھا میرے پیچھے ہو لے اس نے چونگی کا کام چھوڑا اور چلا گیا انہوں نے نہ پیسے کو اہمیت دیا نہ اپنے کام کو اہمیت دیا نہ دھندے کو اہمیت دیا نہ رشتدار کو اہمیت دیا کسی کو اہمیت دیا اس نے اہمیت دیا کس کو ایشو مسیح کو اور کسی کو اہمیت نہیں دیا اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایشو مسیح کہتے ہیں کہ آؤ ہم جھیل کے اس پار چلے وہ ناؤں کھول دیتے ہیں اور آگیاں مانتے ہوئے عیشو مسیح کے ساتھ چلنے لگتے ہیں اور عیشو مسیح سو جاتا ہے اور طوفان آتا ہے طوفان کیوں آتا ہے میرے بھائی اور یہ ڈر کیوں گئے ایک مشوارے ہونے کے بعد کیوں ڈر گئے چیلے ہونے کے بعد کیوں ڈر گئے کیوں ڈر گئے کیونکہ آپ اس اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں ہم اپنے مسیح جیون کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں جب چیلوں سے عیشو مسیح نے کہا آؤ ناؤں پر چلیں اور اس پار جانا ہے تو چیلوں نے کہا ٹھیک ہے ناؤں پر جانا ہمارے لئے کونسی بڑی بات ہے گلیل کی جھیل میں چلنا کونسی بڑی بات ہے اس پار جانا کونسی بڑی بات ہے ہم دروس جاتے ہیں یہیں وہ غلطی کر بیٹھے ہم اپنے جیون کو بہت ایزی لے لیتے ہیں کہ ہم مسیح میں بہت ایزی یار دندہ کرنا ہے کونسی بڑی بات ہے کام پہ جانا کونسی بڑی بات ہے کھانا برانا کونسی بڑی بات ہے انہوں نے سب سے بڑی غلطی کی کہ اس نے عیشو مسیح کی باتوں کو بہت ساماننے روپ میں لے لیا اسی لیے لے لیا اور تفان آیا میں ہمیں پرمیشور کے دیئے ہوئے آشیش کو بہت ہی اس کی قیمت کو سمجھنا ہے آپ کو کیا ملا ہے نیا جیون آپ کو نئی شششی میں نہیں آیا ہے بائبل کیا کہتی ہے پہلا کرنٹین دوسرا کرنٹین پانچ کا سطرہ کہ یدھی کوئی مسیح میں ہے تو وہ نئی شششتی ہے پرانی باتیں بیٹھ گئی دیکھو نئی باتیں آ گئیں تو آپ کب نئی شششتی میں ان نئی باتوں کو سوچ پائیں گے یا ان باتوں کے سنگ چل پائیں گے جب آپ نئی شششتی میں جیئے گے میں نئی شششتی میں ہوں یہاں پر چیلے کیا ہے بہت اسی لیے اُلو نے ایشو مسیح کو لے لیا اور سونے دیا جب آپ اپنے جیون کو ازلی لے لیتے ہیں منڈے سے فرائیڈے تک آپ کام کر رہے ہیں بہت ازلی دندہ ہے اس امال لوں گا میں یہ یہاں سے یہاں کرنا یہ امال یہاں بیشنا یہ بنانا ہے یہاں سے لاکھیں بنانا آرام سے کر لوں گا میں ایشو مسیح سوتا رہتا ہے اور ہمارے لئے کوئی پرابل نہیں ہے کہ ایشو مسیح سو رہا ہے کب جب طوفان آتا ہے ہلو جب طوفان آتا ہے آپ کو نہیں پتا آئی طوفان کیوں آ رہا ہے میں آپ کو بتا دو میرے بھائی آپ اپنے جیون کے مقصد کو نہیں جانتے ہیں شیطان جانتا ہے کہ ایشو مسیح نے آپ کو کیوں چنائے شیطان جانتا ہے شیطان کو پتا تھا کہ ایشو مسیح کیوں لے کے جانے ہیں اگر اس پچیس میں پچیس کے بعد ماں پڑھیں گے 26 27 28 پڑھیں گے تو ایشو مسیح جیل کے پاس کہاں گئے گدرینیوں کے شہر میں ماں کون بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی ایک آدمی ننگا بیڑیاں پہنی ہوئی تھی اور اس میں سینہ تھی یعنی کہ تقریباً دو سے چھ ہزار تک اس میں دوستاتمائی تھی یہ کون جانتا تھا شیطان چلے نہیں جانتے تھے ایشو مسیح آپ کو کیوں لے کے جا رہا ہے ایشو مسیح نے آپ کو جیون کیوں دیا ہے ایشو مسیح کیوں چاہتا ہے کہ آپ وہاں پر چلیں کیونکہ پرمیشور کی یوشنا مہا کامیاب ہونے والی ہے گدرینیوں کا وہ شہر گادونش گادونش کا تھا وہ آپ پڑھیں گے ویوشتہ ویورین تو آپ کو پتا چلے گا جو گادونشی تھے وہ جانروں سے بہت پیار کرتے تھے گادونشی اور جب پرمیشور نے موسیٰ کے دورہ اعلان کیا کہ تمہیں پرومیسنگ لینڈ دی جائے گی تو گادونشیوں نے کہا تھا کہ ہم یردن کے اس پر رہیں گے کیونکہ یہ زمین اچھی ہے یہ ہریالی بہت ہے اور ہمیں اس پرومیسنگ لینڈ میں نہیں جانا ہے پرمیشور ہمیں اس لینڈ میں ہی رہنا ہے کیونکہ ہماری جو جانور ہیں ان کے لئے ہریغاز اچھی ہے یہاں پر ہلو یہ ہوتا ہے یعنی کہ اس پرومیسنگ لینڈ میں جانے کے لئے وہ تیار نہیں تھے ان کے لئے جانور ضروری تھے اور یہی گدرینیوں کی شہن میں ہوا اگر آپ پڑھیں گے اس کا پورا پڑھیں گے درستانت پڑھیں گے تو وہاں پر جب عیشور وسیل نے اس آدمی کو جو کی دو ہزار سے چھ ہزار دوست آتماؤں کو لیے ہوئے تھا جب اس میں سے دوست آتماؤں نکالی تو وہاں پر دو ہزار کی سنکھیا کا سور جا رہے تھے اور دوست آتماؤں نے ونتی کی کہ ہمیں سوروہ بھیج دے اور وہ سوروہ میں گئے اور سوروہ ڈوب گئے اور وہاں کے لوگ جب آئے کادوانشی جب انہوں نے پوچھا کہ اچھ آپ کہاں ہے سوروہ ڈوب گئے انہوں نے ایشو مسئل سے کہا آپ جائیے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے لیے جانور زیادہ ضروری تھا وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں ہم دوست آتماؤں سے آزاد ہو رہے ہیں ہمارے لیے یہی ہوتا ہے کبھی کبھی ہم اپنے بجنس کو جہاں سے شیطانہ آ سکتا ہے جہاں سے شیطان ہمارے جیون میں آ رہا ہے ہم اس کو زیادہ آئیمیت دیتے ہیں اپنی نوکریوں کو زیادہ آئیمیت دیتے ہیں چاہے وہاں پر جھوٹ ہے چاہے وہاں پر سوارت ہے چاہے وہاں پر ویبیچار ہے کی نہیں یار لاکھ روپے تو آ رہا ہے اور آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ لاکھ روپے کا آشیش جو آپ کو مل رہا ہے جو آپ کو نوکری سے مل رہا ہے وہ آپ کو دھوکے میں ڈال سکتا ہے وہ آپ کو پرمیشو سے دور کر سکتا ہے ہمیں اپنے جیون میں اپنی مسیحت کو ازیلی نہیں لینا ہے دانیل کی پستک سے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں پہلا عد ہے دانیل ایک آٹھ سے گیرہ کے بیچ میں اگر ہم پڑھیں گے آٹھ سے پندرہ کے بیچ میں تو دانیل وہاں پر دیکھتا ہے کہ وہاں پر ان کو دیکھیں دانیل اور اس کے چار دوست اور بھی یہودی تھے ان کو نبو قدر نیصر غلام بنا کر لے کر آیا کیا لے کر آیا غلام بنا کر لے کر آیا دیکھیں دھیان سے اس وچن کو سنیے آپ کے جیون میں پرمیشک کام کرے گا دھیان سے تو نبو قدر نیصر دانیل اور اس کے تین دوستو عورتے شدرک میشک عبیدنہ کو اس کو ان کو غلام بنا کر لے کر آیا اور کیا کہا کہ صاحب یہ جو راجہ کا کھانا ہے یہ آپ کو کھانا ہے اور یہاں پر وہ منہ کرتا ہے پڑھئے آج سے پندرہ کے بیچ میں پرانتو دانیل نے اپنے من میں تھان لیا کہ وہ راجہ کا بھوجن کھا کر اور اس کے پینے کا داک مدھو پی کر اب عبیتر نہ ہوئے کیونکہ دانیل نے اپنے من میں یہ تھان لیا کہ میں راجہ کا بھوجن نہیں کھاؤں گا سو عدیشت بھوجن کسے کھانے میں منہ ہے اس نے کوئی چوری نہیں کی اسے اپنے آپ آفر ہو رہا ہے بیسے لوٹ اس نے مانگا تو نہیں اپنے آپ آفر ہو رہا ہے لیکن ہی سیڈ کی نو مجھے راجہ کا بھوجن نہیں پینا ہے اور نہ ہی داخرہ سپینا ہے آگے اس لیے اس نے کھوجو کے پردان سے بنتی کی کہ اس سے آپ پویتر نہ ہونا پڑے آپ پویتر نہیں دیکھئے وہ غلام من کر آئے تھا دانیل غلام بن کر رہ رہا تھا راج مہل میں لیکن اس کے لئے سب سے مہد کیا تھا اپنی پویترتہ اس نے کیوں منہ کیا دانیل نے اس کھوجو کے جو پردان کو کیوں منہ کیا کہ بھئی مجھے کھانا نہیں کھانا ہے کھوجو کا جو پردان تھا اس نے کہا بھئی کھاؤ ہمیں آرڈر ہے کہ آپ کو کھلانا ہے اور اگر آپ اچھا کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ کے چہرے پر نہیں میں ساکھ پاتھ کھاؤں گا لیکن میرا پرمیشر مجھے آشیش دے گا آپ دس دن کا مجھے سمجھ دو میں دس دن تک ساکھ پاتھ کھاتا ہوں اور آپ اپنے دو آدمیوں کو راجہ کا کھانا کھلاو اور دس دن کے بعد چیک کر لینا میرا چہرہ ان سے زیادہ چمکے گا پریس آلورڈ آپ کو پتا ہے دانیل نے کیوں کیا کیوں کیا دانیل کون تھا پرمیشر کا چنہ ہوا دانیل کون تھا پرمیشر کا چنہ ہوا دودھ ایک نبی تھا اور وہ جانتا تھا کہ میں یہاں پر پرمیشر کی یوشنہ کے تحت ہی آیا ہوں میں یہاں جو آیا ہوں بیبلون میں یہ پرمیشر کی یوشنہ ہے اس لئے وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے اندر اچھے کھانے کی عادت ہو جائے ہلو وہ ایلڑ تھا کہ نہیں اچھے کھانے کی ایک بار مجھے عادت پڑ گئی تو ہو سکتا ہے شیطان میری پریشہ کرے ہلو کبھی کبھی شیطان آپ کو اچھی نوکری دے کر آپ کو عادت ڈالتا ہے پیسے کی آپ کو عادت ڈالتا ہے کہ آپ کے باس پچاس ہزار لاکھ روپے آ رہے ہیں آپ کو عادت ڈالتا ہے کہ آپ پھر اس کے بینا نہیں 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 ربی تو لاکھ روپے کے بینا نہیں آپ کو عادت ڈانیل کیا کہتا ہے نو مجھے نہیں چاہئے مجھے یہ کھانا نہیں چاہئے کیوں کیونکہ he knows ڈانیل جانتا تھا کہ میں یہودی ہوں میں پرمیشنر کا چنہ ہوا ہوں لیکن میں یہاں پر غلام بن کے رہ رہا ہوں کل کوئی جو راجہ ہے یہ مجھ سے غلط کام تو نہیں کرائے گا مجھے پرمیشنر کی مہمہ کرنی ہے ہمارا جیون کیوں ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے ہر کام سے پرمیشنر کی مہمہ کریں ریس الوٹ کیوں ہمارے شریعت کو مندر کہا ہے تاکہ ہم اپنے شریعت سے پرمیشنر کی مہمہ کریں کیوں پرمیشنر چاہتا ہے پاولوس کہتا ہے کہ نہیں اپنے شریعت کو پویتر اور گرہن یوگ یہ بلیدان بنا کر پرست کرو رومیو بھارکہ ایک ہمیں اپنے شریعتوں کو گرہن یوگ یہ پویتر بلیدان بنا کر پرمیشنر کے سامنے سمرپت کرنا ہے اس لئے پاولوس کہتا ہے پہلا کرنٹین نوکہ ستائیز کہ میں اپنے شریعت کو مارتا کورتا ہوں کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ کروں جو پرمیشنر کے برد ہو آپ نہیں جانتے ہیں جو آپ کو جیون اور جو مجھے ہے یہ جیون ملا ہے وہ کتنا بہمولے ہے اس کی شکتی کو اس کی طاقت کو ڈانیل سمجھ گیا تھا شدرک میشک عبیدنوں کو سمجھ گئے تھے کہ نہیں ہمیں ایسا کھانا نہیں کھانا ہے کل کو ہم کو اس کھانے کی اگر عادت پڑ گئی تو ہم پرمیشنر کی سیوا کیسے کریں گے آپ کو یاد ہے جب شدرک میشک عبیدنوں نے کہا تھا کہ میں آگ کی بھٹی میں پرمیشنر کی ستی کروں گا میں تیرا نام نہیں لوں گا نموقد نیسر میں اس مورتی کو سونے کی مورتی کو نہیں پوچھوں گا چاہے تو مجھے آگ کی بھٹی میں ڈال دے وہ کب ہوا کیسے ہوا پتہ آپ کو نموقد نیسر اور ڈینیل جب آئے تھے بیبیلون میں تو ان کی عمر سولہ سال کی تھی اور ادھائے تین میں جب ان پر پریشہ آئی تو وہ بیس سال کے بعد آئی یعنی کہ چھتیس سال کے تھے اس سمیں تھرٹی سکس یئرز اولڈ اور وہ پاور وہ پرمیشن کا پیار ان کے اندر تھا کہ نہیں کسی کے سامنے نقمس تک نہیں کروں گا میں میں پوچھوں گا تو یہوہ کو میں پوچھوں گا تو ایشو کو اور انہوں نے کہا کہا تھا کہ اگر تو نہیں پوچھے گا تو اس بھٹی میں تم لوگوں کو ڈال دیا جائے گا انہوں نے کہا ڈال دیئے سر لیکن میں اپنے پرمیشن کے سوائے اور کسی کا نام نہیں لوں گا یہ کیسے ہو گیا کیسے ہو گیا کیا ایشو مسی روز ان سے بات کر رہے تھے کیا پرمیشن روز ان سے بات کر رہے تھے کیوں کیونکہ انہوں نے اپنے جیون کو ایزی نہیں لیا ہم کو کوئی بھی بلاتا ہے کہیں بھی بلاتا ہے ہم کہیں بھی چلے جائے تھے ہم کس سے بات کر رہے ہیں ہم کیا بول رہے ہیں ہمارے موں سے کیا نکل رہا ہے یہ بہت قیمتی ہے آپ اس کی ویلیو کو سمجھئے نیتی بچان 18 کا 21 کہتا ہے ہمارے جیپ پر مرتی اور جیون دونوں ہیں اور جو اس کا اپلوک کرنا چاہتا ہے وہ اس کا لاب اٹھاتا ہے مجھے اپنے موں سے کچھ بھی نکالنے سے پہلے سوچنا ہے میں کیا نکال رہا ہوں کیوں کیونکہ جو میں بولوں گا اس کو شیطان پکڑ سکتا ہے بہت دینجر آپ نہیں سمجھ رہے ہیں ہمیں بھاوناؤں میں بہ کر مسیح جیون نہیں جینا ہے ایشو مسیح نے بھاوناؤں میں بہ کر آپ کو آزادی نہیں دی ہی نوز کے مجھے کیا کرنا ہے کیسے مرنا ہے کیسے کولے کھانے ہیں ہی نوز انہوں نے بھاوناؤں میں بہ کر نہیں کی شادی اس لئے جب پترس نے کہا کہ تو کیا کر رہا ہے پربو متی سولہ اکیس اور بائیس میں دیکھیں گے تو کیا کر رہا ہے تو مت بھرنے کی سوچ ایشو مسیح نے کہا ہٹ شیطان تو شیطان ہے تو نہیں چاہتا کیا پرمیشن آپ نے پتا کی یوشناوں پر چلو ہٹ اور پترس نے بھرا نہیں مانا سب کے سامنے اس کو شیطان کا بھرنے پترس نے بھرنے بھرنے کیا پرنے پھرنے 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 کیا ہمیں اپنے جیون کو اسی روپ میں نہیں لینا ہے یہ کیا کیا بھرچیلوں نے جب وہ نو میں بیٹھے تو انہوں نے اس یاترہ کو بہت اسی وائم لے لیا اس لئے ایشو مسیح سو رہا ہے ان کو کوئی پرابلم نہیں چل رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یاترہ بڑی آسان ہے ہم جب گھر سے روز نکلتے ہیں اپنے دھندے کے لئے ہم جب گھر سے نکلتے ہیں اپنی نوکری کے لئے ہم آرام سے سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں کل بھی کہتے ہیں آج بھی جانا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے پہلا پترس پانچ کا آج کیا کہتا ہے کہ شیطان بھوکے شیر کی طرح آپ کے تاک میں رہتا ہے کہ کب آپ کو پھار کھائے ہلو ہر دن ایک سا نہیں ہے ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ایک سا نہیں ہے شیطان ہماری ہر چال کو جانتا ہے وہ نظر رکھے ہوئے پہلا پترس پانچ کا آٹھ پڑھو بیٹا سچے تو اور جاگتے رہو کیونکہ تمہارا ویروہ دی شیطان گرجنے والے سیہ کے سمان اس خوج میں رہتا ہے کہ کس کو فار کھائے ہاں تمہارا ویروہ دی وہ آپ کا ویروہ دی ہے جب سے آپ نے ایشو مسیح کو جوائن کیا ہے جب سے آپ ایشو مسیح میں آئے ہیں جب سے آپ نے ایشو مسیح کو پربو مانا ہے وہ آپ کا ویروہ دی ہو گیا ہے ابھی شیطان آپ کے رشتوں کے دوارہ آپ کے دوستوں کے دوارہ آپ کے کولیس کے دوارہ آپ کو پرشان کرنے کی تاکھ میں رہتا ہے ویروہ دی گرجنے والے سنگھ کی وہ بتا رہا ہے کہ شیطان کون ہے گرجتا ہے سنگھ کی طرح اس خوج میں رہتا ہے کہ کس کو فار کھائے وہ آپ کو صرف پریشہ میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے دھیان دیجئے شیطان کی کیا چال ہے وہ آپ کو صرف پریشہ میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے وہ آپ کو صرف ستانہ نہیں چاہتا ہے وہ آپ کو پوری طریقے سے ختم کرنا چاہتا ہے لکھا ہوا ہے کہ گرجنے والے سنگھ کی طرح کس کو فار کھائے زندہ چھوڑنا نہیں چاہتا وہ آپ کو ہلو ہم کیسے سمجھتے ہیں ہم جس پریشہ رہے ہیں یہ پریشہ نگل جائے گی پربو ہے نا میرے ساتھ ارے پربو تو آپ کے ساتھ ہے آپ پربو کے ساتھ ہے کی نہیں ہے اپنے آپ کو جانچیے آپ پربو کے ساتھ ہے کی نہیں ہے پربو تو آپ کے ساتھ ہے تب ہی آپ کو بدھی دے رہا ہے تب ہی آپ کو سمجھ دے رہا ہے تب ہی آپ کو کلیسیہ میں لے کر آیا ہے لیکن آپ اپنے جیون کو بہت ہی انجوائے کر کے جیئے انجوائے کریے وچن کہتا ہے بائبل کہتی ہے ہمیں بہت ہی استرک رہنا ہے سچیت اور سیمی رہو کیا لکھا وہ سچیت اور جاگتے رہو جاگنا بھی کیسے ہے سچیت ہو کر آتمی گروپ میں ہر پل اس کا نوہ پڑھئی ہے نوہ وشواس میں درود ہو کر اور یا جان کر اس کا سامنا کرو کہ تمہارے بھائی جو سنسار میں ہے ایسے ہی دکھ سہ رہے ہیں وشواس میں درود ہو کر اور یا جان کر اس کا سامنا کرو کہ تمہارے بھائی جو سنسار میں ہے ایسے ہی دکھ بھوکتے ہیں بہت ان کیا کہتا ہے کہ میں دکھ بھوکنے کے لیے مسیح میں نہیں آیا ہوں لیکن مجھے شیطان کا سامنا کیسے کرنا ہے وشواس میں دڑھ ہو کر وہ وشواس کیسے کام کرے گا آپ کے اندر کب کام کرے گا جب آپ اس وشن کی انسار جب آپ اپنے آپ کو جانیں گے میں کہا جا رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں کیا یہ کام پربو میں صحیح ہے کیا یہ کام ایشو مسیح میں ہے کیا یہ ہونا چاہیے یا پربو کی درشتی صحیح ہے یا پربو کی آگیا ہے میں جو کام کر رہا ہوں میں جو اپنے موہ سے شبد نکال رہا ہوں کیا یہ صحیح ہے سوچنا ہے شیطان جو ہے دوست آتمائی جو ہے نا شیطان جو ہے وہ کس کا روپ دھارن کرتا ہے جوتر میں سوردود کا روپ دھارن کرتا ہے اس لئے شیطان آپ کو جوتر میں سوردود کے حساب سے آپ کو بولے گا یہ بولو اور اگر آپ نے اس کو نہیں پہچانا اور آپ شیطان کی بھاشا بھولنے لگے تو آپ فسیں گے ہمیں کیسے بات کرنی ہے ہمیں کیسے چلنا ہے ہمیں کیسے بیٹھنا ہے ہمیں کیسے کبڑے پہننے ہیں اس سب کچھ بائبل ہمیں بتاتی ہے کیوں کیونکہ شیطان کسی بھی طرح سے ہمیں کھا سکتا ہے ہمیں پھسا سکتا ہے اس لئے دینیل نے کہا نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا ایک تو اس میں کیا تھی کہ وہ کھانا ان کے مورتیوں میں مورتیوں کو دیا جاتا تھا پھر آتا تھا یعنی کہ اشتیتہ ہو کیا آتا تھا تو اس نے کہا میں پویتر آدمی ہوں وہ جان گیا تھا کہ یہ مورتیوں کا کھانا ہے نمبر دو وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے اندر ایسی عادت پڑ جائے کیوں کیونکہ اس کے لئے پربو پہلے تھا اس کے لئے ایشو پہلے تھا نہیں مجھے پربو چاہیے مجھے کھانا نہیں چاہیے آج ہماری پراتھنا کیا ہوتی ہے 99% جو مسیح ہیں کیا پراتھنا ہے ہمیں اچھا جیون ملے ہماری منسٹری اچھی چلے ہمارا اچھا دان دشانش آئے گاڑی آئے بنگلہ آئے یہ ساری چیزیں کیا ہیں فسانے والی ہیں اگر آپ پریپکو نہیں ہیں تو یہ آپ کو جو پیسہ ہے آپ کی نوکری ہے جو آپ کا دھندہ ہے وہ آپ کو فسا سکتا ہے اس لیے ہمیں پریپکوطہ کے سنگ رہنا ہے ہمیں اس طرح ہو کے رہنا ہے ہلو کیونکہ اندکار کی شکتیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں ہمارا ید جو ہے لہو ماس سے نہیں ہے افیسیو چھے کا بارہ ہمارا جو ید ہے وہ لہو ماس سے نہیں ہے ہمارا ید کس سے ہے اندکار کی ان شکتیوں سے ہے جو تاکاش میں ہے یعنی کہ ہمارا ید ان سے ہے جو ہمیں نہیں دیکھتے آپ کا دشمن آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے کیسے بچیں گے آپ کیونکہ ہمارا یا مل ید لہو اور ماس سے نہیں پرانتو پردھانوں سے اور ادکاریوں سے اور اس انسار کے اندکار کے حاکموں سے اور اس دشتتہ کی آتمک سیناؤ سے ہے جو آکاش میں ہے آپ سمجھ رہے ہیں آپ کا ید کس سے لہو ماس سے نہیں ہے پردھانوں سے دستکاریوں کے پردھانوں سے شیطان کی نیوکت کیے ہوئے پردھانوں سے حدکاریوں سے حاکموں سے جن کے اندر دستاتوائے ہیں ان سے جن کے پاس حدکار ہیں ان سے جو اندکار کی شکتیوں پر پربل اپنا حدکار رکھتے ہیں جو اندکار کی شکتیوں کو لے کر چلتے ہیں جو اندکار کی شکتیوں کے راجہ ہیں ان سے ہے آپ نہیں جانگ رہے ہیں کہ ہمارا ید ہے کس سے ایک تو پردھانوں سے عدکاروں سے حاکموں کی شکتی سے اندکار پر جس نے قبضہ کیا ہوا ان راجہوں سے ہے اور وہ ہیں آکاش میں ایک تو شکتی شالی پربل اندکار کے راجہ اندکار کی شکتیاں اور اس کے بعد وہ آپ کو دکھتے نہیں ہیں آپ کا دشمن آپ کو دکھتا نہیں ہے تو آپ کو سوچئے کہ ہم کو کیسے جیون جینا ہے کہیں سے بھی کبھی سے بھی کوئی وار کر سکتا ہے we have to alert ہر پل ہر چھن ہمیں alert ہونا ہے ہم اپنے گھر میں رہے تب بھی alert ہو ہمیں اپنا وہ جو جیون ملا ہے پرمیشن کا بہت آیت کا جیون جو ملا ہے اس کو استرکتہ کے سنگ بتانا ہے یہی جو چیلے ہے بھول کر بیٹھے بھول کر بیٹھے اور اس نے ایزی لے لیا اور طفان آیا decision آپ کے پاس ہے اس آگ جب غرار شہر میں رہتا 26 جب غرار دیش میں رہتا تو اکال آیا لیکن اس سے کم اکال ایک بار پھیلے آیا تھا جب ابراہیم آدھیہ عبارہ میں جب مریس چلا گیا تھا ایک پہلے بھی اکال آیا تھا یہ اکال دوسرا ہے حساق کے سامنے لیکن ابراہیم نے اس سعایم پرمیشن کی بات نہیں سنی پرمیشن سے نہیں پوچھا اور مریس چلا گیا کیونکہ پرمیشن کی آگیہ نہیں تھی پرمیشن نہیں چاہتا تھا کہ ابراہیم مریس جائے کیونکہ مریس سے ہی وہ پرمیشن کی کرمیشن کے ایک خلاف پرمیشن کی جو آگیہ نہیں تھی اگر آدمی کے سنتان نہیں ہوتی ہے تو وہ دوسری جو داسی ہے اس کے سنگ سنبند بنا کر سنتان پیدا کر سکتا ہے یہ پہلے نہیں تھی اردیش کی یہ پرتھا نہیں ہے اگر یہ پہلے ہوتی تو کتنے سال میں ابراہم آیا وہاں سے نکلا اردیش سے پیٹھتر سال کا جب وہ سیونٹی فائیو کا تھا اور اگر یہ پرتھا سالہ کو پتا تھی تو سالہ پہلے ہی اس کر لیتی نا اس کے لئے کئی داسیاں تھی آپ سمجھ رہے کئی شکشائیں آپ ایسی جگہ جاتے ہیں جب آپ کو غلط شکشائیں ملتی ہیں اور غلط شکشائیں ہم ایسا دھندہ کرتے ہیں کبھی کبھی ہمارے دھندے سے ایسا لاب ہے لیکن اس کی شکشائیں غلط آ رہی ہیں ہمیں سوچ رہا ہے کہ میں اپنے بچے کو کہاں بھیج رہا ہوں ارے بھئیہ لاکھ روپے مل رہا ہے ارے لیکن وہ لے کیا رہا ہے اس کی سنگتی کیا ہے اگر اس کی سنگتی غلط ہو رہی ہے اگر وہاں شکشائیں غلط ہے اگر وہاں پر لاکھ روپے کمانے کا طریقہ غلط ہے تو نہیں چاہیے ہم کو لاکھ روپے بھئیہ کیونکہ اگر میرے بچے کا آدھار ختم ہو گیا آدھار غلط ہو گیا تو شیطان کام کرے گا ہلو یہ انیویسمنٹ ہے تو عساق نے جب وہاں پر آیا اپنا ایک سے تین پڑھو چھبیس اتپتی چھبیس ایک سے تین اس دیش میں اکال پڑھا جہاں پر عساق رہتا تھا آگے اس سے پہلے اکال سے الگ تھا جو ابراہیم کے دنوں میں پڑھا تھا ہاں ابراہیم کے دنوں میں جو اکال پڑھا تھا یہ اس سے الگ تھا یعنی کہ زیادہ وہ تھا پاورفول تھا آگے اس لئے عساق گرار کو پلیسیوں کی راجہ ابھی میلے کے پاس گیا آگے آگے تیسرا آگے ایمین کیا کہہ رہا ہے اتنا بڑا آکال سب لوگ اس کے دوست اس کو جاننے والے سب لوگ مصر جا رہے لیکن جب عساق نے پوچھا اب دیکھئے عساق کا جو پتہ تھا وہ مصر گیا تھا کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہمارے اپنے ماباپ کے راستے پہ چلتے ہیں میرے باپ نے ایسا کیا تھا کیا کروں سر میرے باپا نے ایسے ہی بینجنس کیا تھا میرے باپا ایسے ہی کرتے تھے میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں عساق نے نہیں مانی ٹھیک ہے میرے پتہ کرتے ہیں میں پتہ کی عزت کرتا ہوں لیکن صحیح کیا ہے وہ پربو کے پاس گیا اور پرمیشن نے درشن دیا کہ نہیں تم مصر مجھا تم یہی رہے اور میں کیا دوں گا تجھے تیسرا بچن دوارہ پڑھئے تم اسی دیش میں رہے اور میں تیرے سنگ رہوں گا تجھے آشیش دوں گا اور یہ سب دیش میں تجھ کو اور تیرے ونش کو دوں گا اور جو شپت میں تیرے اور تیرے پتہ ابراہیم سے کھائی تھی اسے پوری کروں گا یعنی کہ پرمیشن کیا کہہ رہا ہے پرمیشن کہہ رہا ہے تو اکال کے دیش میں رہے میں تجھے یہی برکت دوں گا فیس الورٹ ہلو پرمیشن کے کام کرنے کا طریقہ بالکل الگ ہے میرے بھائی ہمیں بس اس کی آگیا پہ چلنا ہے وہ کہہ رہا ہے تو اس اکال کے دیش میں رہے دنیا چھوڑ کے جا رہی ہے سب لوگ جا رہے ہیں اپنی جان بچانے ہیں اس کے بچے ہیں اکال میں کھانا ملتا ہے نہیں پانے ملتا ہے نہیں دو چیزیں نہیں ملتی ہیں تو بچے بھوکے بچے بچیں گے بچے تو مر جائیں گے سب لوگ اپنے بچوں کو لے گئے جا رہے ہیں اور یہاں پرمیشن کے کہتا ہے کہ میں تجھے ونش دوں گا اکال میں میں تجھے ونش دوں گا جیسا ابراہیم گیا تھا مت جانا اس لئے میرے بھائی اگر آپ کے پتا نے کوئی کام کیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پاپا کہتے ہیں نہیں جیسا میں نے کیا ویسا کیا پرمیشن سے پہلے پوچھو مجھے کیسا کام کرنا ہے مجھے کیا کرنا ہے ہلو اور اسی کا باروہ موچن پڑ یہ چھبیس کا باروہ کہ جب وہ جب وہ گرار میں رہ گیا اور گرار میں اس اکال کی دھرتی پر جو سے جوتا اس نے جب کام کیا تو کیا ملا پڑ یہ چھبیس کا باروہ پھر ہساک نے اس دیش میں جوتا بویا پھر ہساک نے اس دیش میں جوتا بویا اور اسی ورش میں سو گناہ پھل پایا اکال کے سمیں ہلو میرا پربو عدبود ہے جس بھومی میں پانی نہیں ہے ہلیلویا جو بنجر ہو گئی ہے اکال میں اس بھومی پر اس نے بویا اور سو گناہ پھل پایا اور آگے اگر اس چپٹر کو آپ پڑھیں گے چھبیس چپٹر کو تو اس میں لکھا ہوا کہ وہاں کا جو راجہ تھا ابھی ملیک اس سے بھی زیادہ دھنی ہو گیا اس اکال کہاں پر اکال میں بویا تو ہمیں کس کی زیادہ چیدہ کرنے چاہیے یہ دھن کی نہیں پربو کی میرا پربو میرے ساتھ ہے میرا پربو سویا تو نہیں ہلو ہم اس سے باتیں کر رہا ہے کبھی آپ کیسا لگا کہ آج پربو نے بات نہیں کیا اور کچھ عجیب سا رہ گیا کبھی ایسا لگا آپ کو روز بات کرنی ہے ان چیلوں نے ایشو مسی کو سونے دیا کیوں سونے دیا کیونکہ انہیں اپنی بدھی پر گھونڈ تھا ارے ہم مشوارے ہیں یہ گلیل کا جو جھیل ہے ہزاروں بار جا چکے ہیں اور وہ جو گدرینیوں کا دیش ہے ہم بھی کئی بار گئے ہیں اب ربو لے کے جا رہا چل چل یہ ہی ہماری سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے ضرورت چل 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 چ موسیقی